اسلام علیکم ایوریون سب کا کیا حال چاہلا یار میں تھوڑا سا دو چار دن سے بیمار تھا تو اس بجے سے میں کوئی ویڈیو افلوٹ نہیں کرسکا مجھے بخار ہوا ہوا تھا ملے ریا تھا میں نے دکٹر کو چیک کروایا اس نے پر بلے میڈیسن پسکرائب کی اور اب میں کچھ بہتر فیل کر رہا ہوں تو کل میں فیل سینٹر گیا مجھے میری اممہ کی یاد آگی کیوں آئی کیسے آئی جب چھوٹے چھوٹے بچے تھے نا اممہ کے ساتھ شاپنگ کرنے بازار گیایا کرتے تھے تو جب اممہ مارکیٹ میں کوئی چیز لے رہی ہوتی تھی نا تو دکان در کوئی چیز بتاتا تھا کہ یہ چیز دس ہزار کی ہے یہ چیز پانچ ہزار کی ہے اگر دس ہزار کی چیز ہے اممہ کہتی تھی نہیں یہ تو پانچ ہزار کی میں لے کر جاؤں گی یہاں سے اور اگر میں کوئی پانچ ہزار کی چیز بتاتا تھا تو اممہ کہتی تھی نہیں یہ تو میں تین ہزار دو ہزار پے یعنی کہ بہت زیادہ بارگیننگ کرتی تھی تو اس فکر میں ہمیں ایسے شرم آتی تھی کہ اممہ یہ آپ کیا کر رہی ہو کیا کر رہی ہو اتنی مہنگی چیز ہے کہ آپ اتنی سستی اس کو دکان داری کیا کہے گا آپ کو تو میں شرم آ جاتا تھا میں کہتا جتنے کی ہے اتنے کی لے لو چلو لیکن اممہ کہتی تھی نہیں رکھ جاتا تم لوگوں کو کچھ شرم آتی ہی رہتی یہ چیز ہے اتنے کی تو کل جب میں افیس سینٹر گیا مجھے مائک بائے کرنا تھا یہ بایا کا جو میں نے مائک لیا ہویا اور ایک ٹرائپوڈ سینڈ بائے کرنا تھا تاکہ میں ویڈیوز بنا سکوں بٹی صاحب میرا ساتھ ہے میرا دیرینہ دوست تو میں اپیس سینٹر میں اینٹر ہویا بہت زیادہ گرمی تھی میں سوچ رہا ہوں کون دکان سے چیز کون دکان سے مائک لوں کون دکان سے ٹرائپوڈ سینڈ لوں تو میں ڈھونڈ رہا ہوں دکانے سب جائے سو چاہیے یہاں بھی یہاں بھی یہاں بھی میں نے کہا نہیں چلو اکر بکر بمبی پر ہو اس سے لیتے اب میں پہ ہماری دکان پر گیا ہوں اس کو میں نے کہا یار مجھے مائک چاہیے چلو لے لیتے ہیں تو میں لینے لگا بھٹی مجھے کہتا ہر اس نیچے آیا پہلے نیچے سے ٹرائی پوٹ سنال لے لیتے ہیں بیسمنٹ سے وہاں سے شاید اچھا مل جائے پھر آ کے یہاں سے مائک لے لیں گے یا پھر وہیں سے مائک لے لیں گے میں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں نے کہا ٹھیک ٹھیک آپ ریکھیں پھر میں آتا ہوں اب میری لیت میں تھا یا میں نے یہی سے آ کر لینا ہی لینا ہے تو کیا کہتے ہیں میں نیچے گیا بھٹی صاحب میرا ساتھ ہے میں بھٹی صاحب کے ساتھ ہوں اور ہم دونہ جا رہے ہیں میں ایسے ایک چھو پائی ہول سیل ڈیلر تھا میں نے کہا یار ملے بھویا کا مائک چاہیے کہتا جی جی میرے پاس پڑھا ہے اب میرے ذہن میں تھا یار یہ بھی چھے ہزار کے لگ بک اتنے کئی دے گا میں نے کہا سر کوئی کتنے کی پرائز ہیں کیا پرائز ہے کہتے ہیں کہ یار یہاں کو چار ہزار کے اندر ملے گا میں نے کہا چار ہزار کا مائک ابھی اوپر دیکھ کے ہوں چھے ہزار پر کہا چھے ہزار کم وہی چیز وہی سیم بھویا کا مائک ٹھیک ہے میں نے کہا ہاں ہاں یار چار ہزار کا لے جاؤ میں نے کہا ٹھیک ہے یار آپ اس میں کوئی کمی بیشن کہتا ہاں نہیں نہیں یہ تو ہم پوری مائک ٹیز میں کم دیت میں دے رہے ہیں میں نے خیر چیٹ کیا مائک کیسا ہے مائک اچھا تھا چل آپ کو میری آواز سنائی دے رہی ہے اچھا مائک سب کچھ اچھا تھا تو میں کہوں یار چار ہزار کا کیوں یار اس نے چھے ہزار اس نے چار ہزار پھر مجھے میری امہ کی آدھ آئی ہاں امہ صحیح کہتی تو یہ جو ریٹ بتاتے ہیں نا ان سے آدھا کر کے ان کو بولو کہ اتنے کی چیز دینی ہے میں نے پھر یہ تمہیں صحیح ریٹ بتائیں گے میں نے کہا یار آپ کم نہیں کر سکتے ہیں یار یہ تو بہت زیادہ ہے کہتا ہے نہیں نہیں یہاں چار ہزار میں نے کہا ٹھیک ہے اب میں اور نالچ میں آ گیا میں دوسری دکانوں پر بھی وزٹ کرنے لگ دیا بھٹی کو میں نے کہا آم ہے بھٹی مجھے کہتا یار ہارس لے لے یہاں سے چار ہزار کا بھی نہیں لے رہا اب میں جا رہا ہوں جا رہا ہوں میں کہا یار اور کم آجے اور کم ہوجے ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے جاتے 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 مجھے ایک شاپ ملی کہتا یار یہ پانچ ہزار کا ملے گا خ kilograms ملے نے کہا یار چھپ کرanı کے وہاں سے جا کے technology وزٹ فgt آپ Scháp Ku Das بھی میں اس کے شرم آنے چاہیئے پانک کو موپے تھوڑی تے کہہ رہے ہوں موہ پہ دھوڑی کہتے ہیں کہا رہا ہوں کہ ترے شرم آنی چاہیے دیکھ میں نے کیا کیا ایسے مجھے مجھے میں نے واقعی میدان پتہ کیا میں نے کچھ بارگننگ کروائی ہے اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے پتہ نہیں میں سیاست کا کون سا میدان جیت کر رہا ہوں ایسے وہ شرمند ہے اور میں اس کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھ پاس گیا میں نے کہا یہ یہ مجھے بائک مل گیا چار ہزار ویگام آئی وہ میری طرف دیکھ رہا ہوں میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو گائز وہ مائک تھا بہیا کا ٹھیک ہے اور میں ایسے بھی یوز کر رہا ہوں اس کی قولٹی اچھی ہے 20 میٹر کے اندر اندر آپ کی آواز کر سکتا ہے اور نوائز ریڈکشن بھی اس کے اندر اور آئی تنک کہ آج کل کے دور کے اندر ایک سب سے ریزنیبل مائک جو ہے وہ یہ بہیا کا مائک ہے اور مزید یہ کہ اس کے اندر اور بھی بہتارے فنکشن ہیں وائرلس ہے اور آئی پون کا اس کے ساتھ ایڈاکٹر دیا جاتا ہے تو اس کے لئے آپ سی ٹائپ پہ بھی اس کو اٹیج کر سکتے ہیں تو اس سے یہ ہے کہ آپ ایزیلی بھی لوگ اپلوڈ کر سکتے ہیں کوئی بھی ویڈیوز بنا سکتے ہیں مطلب اچھی وائس کے لئے آپ تو گائز اس لئے کہتے ہیں کہ اپنے بڑوں کا کہنا ماننا چاہئے آپ کی اممائیں کبھی غلط نہیں کہتے ہیں آپ کے ابباجی کبھی غلط نہیں کہتے ہیں آپ کی ایک دم بات مان لیا کریں دیکھیں جس طرح میں نے بات مانی ہے میرے اتنے زیادہ پیسے بچ گیا ہے تو میرا یہ گیان آپ کے بہت زیادہ کام آئے گا اور آگے میری اور بھی ویڈیوز آئیں گی تو میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کریں اللہ حافظ کریں 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 موسیقی